جیسا کہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں ہمارے یہاں پہ مور آتے رہتے ہیں پڑوس میں ڈسٹک پارک ہے اور وہاں سے مور آتے ہیں تو مور کے ساتھ ہماری چھت پہ مورنی بھی آئی اور مورنی نے پانچ انڈے دیئے اور پانچ انڈے میں سے تین بچے ہوئے اگر آپ کے یہاں پہ بھی ایسا کچھ ہے جہاں پہ مور یا مورنی آتی ہے اور انڈے دیتی ہے تو اس کی انفرمیشن ہمیں کہاں پہ ریجسٹر کروانی چاہیے جس سے ہم کسی بھی لیگل پرابلم میں نہ پڑے کیونکہ مور پالنا اللیگل ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مورنی کے انڈے سے بچے تک کا سفر اور ہم نے اس کی انفرمیشن کہاں پہ ریجسٹر کرائی یہ سب بتانے والی ہوں ہیلو فرینڈز میں ہوں بھاونا اور آپ دیکھ رہے ہیں بھاوناس کریٹیو سپیس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مورنی کے ساتھ دو اس کے چھوٹے بچے چلتے ہوئے ٹھمک ٹھمک کر بہت ہی نوٹی بچے تھے اور جب سے یہ پیدا ہوئے یہ تب ہی سے اڑنا بھی شروع ہو گئے مطلب بیس تاریخ کو یہ پیدا ہوئے اور تب ہی سے اڑنا شروع ہو گئے نوراترے ختم ہونے پہ مجھے اپنے ٹپ میں یہ ایک انڈہ نظر آیا اور تین دن کے بعد دوسرا انڈہ پھر اس کے تین دن بعد تیسرا انڈہ اور پھر چار اور پھر پانچ اور پانچوے انڈے کے بعد ہمیں اپنی مورنی بیٹھی گئی نظر آئی اپریٹب میں شروع کے ٹائم میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ انڈے کس چیز کے ہیں کس برڈ کے ہیں اور دو انڈے تک تو ہم نے کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا تیسرے انڈے پہ مورنی کی جب آواز مور مورنی کی آواز ہمیں شام کے وقت سنائی دیتی تھی اور جب مور مورنی کی آواز سنائی دیتی تھی اسی وقت ہمیں یہ بچے انڈے بھی نظر آتے تھے پھر یہ کلیر ہو گیا کہ یہ انڈے مورنی کے ہیں اور پانچ انڈے کے بعد مورنی یہ جب پہلے تو میں نے دور سے شوٹنگ کی تھی بہت دور سے جس سے مورنی اڑنا جائے لیکن اب یہ جب انڈوں پہ پوری طریقے سے بیٹھ گئی تھی تو ہم پاس میں آتے تھے میں نے یہاں پہ باجرہ پانی روٹی کے تھوڑے سے ٹکڑے سب رکھ دیئے کہ اب یہ بالکل بھی اٹھتی نہیں ہے اوپر ہم نے تھوڑا سا شیڈ بنا رکھا تھا یہ میرا پہلے کا ہی شیڈ ہے بیل چڑھانے کے لیے اس کے اوپر میں نے بوریاں لگا دی تھی بہت اچھے سے اس کو چھایاں دی دی تھی لیکن اتنا آنڈھی دفان آیا دلی میں بہت زبردست آنڈھی دفان آیا جس میں ساری بوریاں اڑ گئی پھر ہم اس میں شیڈ نہیں دے پائے اور بیس مائی کا یہ کلپ ہے بیس مائی کو جو ہے پورے پچیس دن کے بعد اپریل سے اس نے انڈے پہ تیس تاریخ کو یا ٹونٹی نائنٹھ کو شاید انتیس یا تیس تاریخ کو یہ انتیس اپریل تیس اپریل کو یہ مورنی اپنے انڈوں پہ بیٹھی تھی اور تب سے لے کر کے بیس مائی کو یہ ہمیں پہلی بار اس کے تین بچے نظر آئے پہلے ہی دن تین بچوں میں سے ایک بچہ کم بھی ہو گیا اور اس کے ہماری مورنی کے جب ہم نیکس ٹے آئے تو ہمیں صرف دو بچے نظر آئے اور یہ دوسرے دن دن کی ریکارڈنگ ہے دوسرے ہی دن یہ دونوں بچے یہ اڑنا شروع ہو چکے تھے یہ جو چھوٹی سی مونڈیر ہے اس پہ یہ اڑ رہے ہیں تھیرے تھیرے انہوں نے یہاں پہ اڑنا شروع کر دیا یہ دیکھئے اڑ کے بعد تک پہنچ گئے یہ سیکنڈے ہی پیدا ہونے کے دوسرے ہی دن دو انڈے جو اس ٹب میں ابھی بچے ہوئے ہیں مورنی اس پہ بھی آکے تھوڑی دن کے لیے بیٹھی تھی زیادہ ٹائم تو وہ نہیں بیٹھی اور اس دو انڈے کو اس نے ویسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے یہ دو بچوں کو جو ہے اس کو ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی تیسرے دن یہ بچے ہمارے سٹیرز پہ سے نیچے گرے ہوئے ملے ایک بچہ ہمیں نیچے گرہ ہوا جس کو اٹھا کے میرے ہزمن اوپر لائے اور انہوں نے اوپر چھوڑا یہ دیکھئے اس کے پیروں میں ہوگی پرابلم اور پھر ہم کو یہ لگا کہ اب ہمیں کچھ ہیلپ لینی پڑے گی کسی بھی سینچوری سے سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پہ ایک پردہ لگایا کیونکہ جھولے کے پیچھے گرمی بہت تیز ہے اور دھوپ اور اور بھی پکشیوں سے چیل کوئے ان سے بچانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک پردہ لگا دیا موٹا سا جو ہے بیری بیٹ شیٹ تھی اسے ایک پردہ لگایا اور اس پردے کو میں بار بار آکے گیلا بھی کرتی رہی جس سے کہ یہاں پہ تھنڈک پنی رہے یہ بچے جو میں نے پانی رکھتی تھی اس کو تو پیتے نہیں تھے یا یہ مورنی بھی وہ پانی تو نہیں پیتی تھی جو فلور پہ پانی پڑا ہوتا تھا یہ اس کو پیتی تھی اس لیے ہم نے یہاں پہ بار بار آکے اس کو گیلا کیا تھوڑے سے آم رکھے تھوڑے سی تو رہی رکھی کچھ گھاس پتے رکھ دیئے گیہوں بکھیر دیا پانی پلیٹ میں رکھا جس سے یہ بچے ڈوب نہ جائیں گہرے برتن میں اور چاول بھی رکھ دیا اور یہ دیکھئے میرے یہاں پہ شیڈ ہے پورا یہ لنٹر لگا ہوا ہے ٹینکیاں رکھی ہیں اوپر پانی کی اور ہم نے یہاں کورنر میں یہ مورنی اور اس کے یہ دونوں انجرڈ ایک بچہ انجرڈ تھا وہ یہاں پہ رہتے تھے اس لئے ہم نے یہاں پہ پردہ لگا دیا اور کھانے کا سارا سامان یہیں پہ ارینج کر کے رکھ دیا کہ بھائی تمہیں جو بھی کھانا ہے آپ یہاں پہ کھاؤ اور بے فکر ہو کے یہاں پہ رہو جینے میں میں نے یہ ڈبا رکھ دیا اور یہ جو ہے گریلز پہ بھی تھوڑی سی کور کر دیا کی بچے اس پہ چڑھ کے کئی نیچے نہ گر جائیں کیونکہ بچے بہت ہی شرارتی تھے اور یہ ہمارے پلانٹس کے نیچے کی جگہ تھی یہاں پہ ہم نے جوٹ کی بوریاں رکھی اور اس بوریوں پہ مٹی بکھیر دی کیونکہ یہ بچے پیدا ہونے کے ساتھ سے ہی اتنے چنچل تھے کی بس پوری چھت پہ پھدک پھدک ادھر ادھر مٹکا مٹکی ان کا چلتا رہتا تھا چھت اتنی گرم ہو جاتی تھی اور ہمیں ٹینشن ہو جاتی تھی کہ ان کے تو پیر جلیں گے اس لئے ہم ہر جگہ مٹی بکھیرتے رہتے تھے اور یہ ہے پچیس تاریخ کی کلپ جب مورنی پہلی بار منڈیر پہ بیٹھی ہے اور ادھر ادھر نظر بھما رہی ہے اور پہلی بار اس نے اپنے بچوں سے تھوڑا سا ڈسٹنس بنا کے اس طریقے سے اوپر کی اوڑ جہاں پہ ہماری چھت کا اور اوپر کا حصہ تھا یہ وہاں پہ دھیرے دھیرے اڑنا سٹارٹ ہوئی 20 تاریخ کو اس کے بچے ہوئے ہیں اور پانچ دن میں ہی مورنی نے ان کو اڑنے کی ٹریننگ دینی سٹارٹ کر دی اور ان کو اڑانے بھی لگی اب آپ کو لیگل فارمیلٹی کے بارے میں بتاتی ہوں جو ہم نے کیا اس مورنی اور اس کے بچے کے لئے ہم نے برڈ سینچوری میں فون میرے بیٹے نے گوگل کر کے نکالا وائلڈ لائف برڈز کا جو ہے ہلپ لائن وہاں سے ہلپ لائن نمبر پہ جب ہم نے فون کیا تو انہوں نے ہم کو بتایا کہ آپ جو ہے سو نمبر پہ فون کیجئے سو نمبر تھوڑا سا عجیب لگتا ہے سن لیکن سو نمبر پہ ہی فون کرنے کو انہوں نے ہمیں بتایا سلا دی تھی اور پھر ہم نے سو نمبر پہ فون بھی کیا سو نمبر پہ فون کرنے سے وہاں پہ ہم نے ان کو انفارم کیا کہ یہاں پہ مورنی نے بچے دیئے ہیں اور ہم آپ کو یہ انفارم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری چھت پہ کچھ بچے ہیں انہوں نے فٹا فٹ یہ لیگل فارمیلٹیز آگے بڑھائی یہ دیکھیں یہ بچہ جب فلور پہ جو پانی پڑا ہوتا ہے اس کو ہی پیتا ہے فلور کا پانی پیے گا جو پانی میں رکھتی ہوں وہ نہیں پیتے ہی لوگ اور جو پانی فلور پہ پڑا ہوتا ہے اس کو بڑے آرام سے دھیرے دھیرے کر کے یہ پیتے ہیں سو نمبر پہ جب ہم نے فون کیا تو سو نمبر سے پہلے انہوں ہم نے سارا انفارمیشن لیا سارا نام پتہ ہمارا سب کچھ ریجسٹر کر لیا اور ہماری انفارمیشن بھی ریجسٹر ہو گئی اس کے بعد انہوں نے ہمارے یہاں کے لوکل تھانے میں ہمارا کیس فور ورڈ کر دیا اور پھر تھانے سے سیدھے جو ہے فورسٹ ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا فورسٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے کو فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو ریجسٹر کر لیا ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی دس یا پندرہ دن کے اندر یہ مورنی اپنے بچے لے کے یہاں سے اڑ جائے گی آپ بس ان کے دانہ پانی ڈالتے رہے اور اگر کوئی پرابلم ہو تو ہمیں بتائیے گا اس کے بعد ہم ہم اس طرف سے ٹینشن فری ہو گئے کہ اب ہمارے کو کسی بھی طریقے کی ایلیگل یا لیگل فورملٹیز میں نہیں پڑنا پڑے گا ایسے کوئی پرابلم نہیں آنے والی ہے اور یہ ہے پچیس تاریخ کو یہاں پہ بہت سارے مور مورنی آئے اور ایک بچہ لے گئے اب بچہ ہے خالی ایک ہی بچہ جو کی یہ آج ہے ستائیس تاریخ اور ستائیس مائی ستائیس مائی کی یہ کلپ ہے یہ بچہ نیچے نیچے گھوم رہا ہے اور جو اس کی ممہ مور مورنی ہے وہ اس کو اڑنے کی ٹریننگ دے رہی ہے بار بار مورنی نیچے آتی ہے پھر یہاں سے گملوں پہ چڑھتی ہے گملے سے اوپر منڈیر پہ چڑھتی ہے پھر ویٹ کرتی ہے بچہ آئے جب بچہ نہیں آتا ہے تو مورنی دوبارہ نیچے اترتی ہے بہت اور یہ دو انڈے جو بچے ہوئے تھے میں نے فلحال اس کو چھوڑا ہوئا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوگا یہ خراب ہو چکے ہیں یا مورنی پھر سے آئے گی اور یہ دیکھئے مورنی جو اپنے بچے کو ٹریننگ دے رہی ہے ابھی دیکھئے گا تھیرے تھیرے کیونکہ بہت ہی انکرنا کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کبھی بھی اڑتے ہیں کبھی بھی نہیں اڑتے ہیں تو ریکارڈنگ کرتے وقت تھوڑی کنفیوجن ہو جاتی ہے کب ریکارڈنگ کریں کب نہیں کریں لیکن آج یہ ان کا آخری دن ہے ہمارے چھت پر یہ مجھے بھی اگلے دن صبح ہی پتا چلا بہت ہی پروفیشنل طریقے سے یہ دیکھیا یہ ابھی اڑے گی اوپر پیچھے اس کا بچہ ہے بچہ بھی دیکھ رہا ہے کی ممی کیسے جائے گی پہلے گملے میں گئی اور پھر گملے سے منڈیر پہ جائے گی پھر اوپا جائے گی اب یہ بچہ کوشش کرے گا یہ بھی کہ یہ جمپ کرے بچہ جمپ نہیں کر پایا وہ اندر چلا گیا لیکن مورنی پھر چکر لگاتے ہوئے نیچے آئے گی میں نے یہی چیز چار بار دیکھی پھر میں نیچے چلی گئی میں نے کہا بھئی ان کو اپنے طریقے سے کرنے دیتے ہیں جو بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ دیکھو یہ جمپ کر یہ ہے فل ٹریننگ ان کی چل رہی ہے جمپ کرنے کی اور سیون ڈیس کے اندر ہی مورنی اپنے بچے کو ہمارے چھت سے لے کے چلی گئی یعنی کی بیس تاریخ کو یہ بچے ہوئے تھے اور ستائیس تاریخ کو یہ دونوں بچے ہماری چھت سے جا چکے ہیں آج ہے اٹھائیس مائی اور آج میں یہ ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ریسائٹ کیا تھا کہ جب بچے چھت سے اڑ جائیں گے تب ہم جو ہے میں یہ ویڈیو کو پوری طریقے سے کمپلیٹ کروں گی اور اب باری ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنے کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کر چکے ہیں تو دل سے تھانکس ملتے ہیں میری نکس ویڈیو میں ایسے ہی کسی الگ سی ایکسپیرینس کے ساتھ بائی